سابق وائس چانسلر پنجاب انیورسٹی مجاہد کامران اور پروپیسر کو ہتھ کڑیاں لگانے پر چیف جسٹس پاکستان کا نوٹس چیف جسٹس ساکب نصار نے ڈی جی نیب لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کو آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا زمنی الیکشن کا مارکہ لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی اسمبلیز کے لیے ووٹ کل ڈالے جائیں گے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے شہر میں آٹھ سو اکتیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پچاس پولنگ سٹیشنز ادہائی حساس کرار الیکشن کمیشن نے این ایک سو اکتیس کے چار پولنگ سٹیشن تبدیل کر دیے پریزائیڈنگ آفیسرز کو آج پولنگ سامان کی ترسیل ہوگی این ایک سو اکتیس میں خاجر ساد رفیق اور ہمائی اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این ایک سو چوبیس میں شاہد کا کانباسی اور غلام مہیودن دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سہیل شوکت برٹ یوسف علی سیف الملوک اور منشا سندھو مدد مقابل نیازی صاحب آپ جھوٹ بولنا اور کلابازیاں لگانا جانتے ہیں کیسا نیا پاکستان ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا نیازی صاحب کی پریس کانفرنس کم اور مولا جڑ کے فلم زیادہ تھی کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولنے سے عزت نہیں ہوتی حمزہ شہباز کا ٹیکسالی میں جلسے سے خطاب بولے نواز شریف کی قیادت میں ہم نیا پاکستان بنائیں گے حکومت کا خزانہ نہیں عمران خان کا دماغ خالی ہے این ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہد کا کان آباسی کا خطاب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتحاد قائم کر لیا پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان این ایک سو اکتیس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار آسن خاجر ساد رفیق کے حق میں دستبردار یقین ہے ایک دن سچی جمہوریت کا سورج تلو ہوگا بینظر بھٹو کی شہادت نے ملکی سیاسی بنیادوں کو ہلا ڈالا بلاول بھٹو سے بہت سی توقعات ہیں ویساہ کے جمہوریت میں مزید پارٹیز کو بھی شامل کرنا چاہیے لیگی امیدوار خاجر ساد رفیق کی پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور کے ساتھ پریس کانفرنس چودری منظور کہتے ہیں پیپلز پارٹی خاجر ساد رفیق کی مکمل طور پر ہی مائد کرے گی نقصے امن کے پیشے نظر لیگی کارکنوں کی گرفتاریاں آپریشن ٹیمز کو لسٹیں فراہم کر دی گئیں پولیس کی کارروائی بولٹن روڈ کے قریب سے لیگی کارکن صدی گجر سمیت چوہتر سیاسی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا این ایک سو اکتیس سے لیگی امیدوار خاجر ساد رفیق کا ساتھیوں سے مل کر احتجاج ڈیفنس موڑ پر دھرنا دے کر ٹرافک بلوک کیے رکھی این ایک سو اکتیس سے پی ٹی ای امیدوار حمایو اختر خان کا سوئی گیس سسائٹی میں انتخابی اگاہی کیپ کا دورہ اب نوجوان اور غریبوں کا دور آئے گا کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو گھر فراہم کریں گے ہم نے حلقے میں کام کیا اور ساتھ رفیق پکی پکائی کھیر کھاتا رہا حمایو اختر کا خطاب آج کے دور میں شراخت اور ملکیت کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں منشب ہم جیسے لوگ جائدہ دیکھا جاتے ہیں مقدمات میں تاخیر ایک ناسور بن چکا ہے سب سے زیادہ تنقواہ جج کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے بابا رحمت اسے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ ادارے کا کردار ہے چیف جسٹس پاکستان ساکر مصار کا واری میں قانون کے نئے افکے سیمینار سے خطاب ڈریم ہاؤزنگ سکیم برائیونڈ روڈ نے ایل ڈی اے قوانین کی دھجیاں بھی کھیل دی فائلز کے نام پر ڈریم ہاؤزنگ نے کروڑوں روپے کٹھے کر لیے نیجی فرم ہوم ریل سٹیٹ نے تین سو باون پلوٹس کی فائلیں فروخت کی ڈائریکٹر ون وینڈو ایل ڈی اے کہتے ہیں درخواس آئے گی تو قانونی کا روائی کریں گے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے کوشا طلبہ کے عزاس میں اورینٹیشن پال دوہزار اٹھارہ کی تقریب یو سی پی میں نو مختلف شعبوں میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف تی آرٹ انفرسٹرکچر اور انتہائی قابل فیکیلٹی ہے ڈاکٹر زفر اللہ کا خطاب طلبہ و طالبات نے یو سی پی کا حصہ بننا قابل فخر قرار دے دیا اور ایف ایم سی انٹرنیشنل مینس کوش چیمپینشپ دوہزار اٹھارہ فائنل کا ٹائٹل مصر کے یوسف سلیمان نے جیت لیا چیمپینشپ کے فائنل مارکے کے لیے اٹھارہ برس بعد لاہور میں گلاس کوٹ لگایا گیا